میرے دوستو انسانی فطرت ہے کہ شادی تے بندہ آدھے موسن نور نہیں بھلدا ذرا تھنڈی طبیعت نال سمجھنا نبی تو وادکر کی کسے نے احسان کیتا ہے تھنڈی طبیعت نال آدھے دلتے کیونکہ میں فلنوں میں عموماً دے آکتا ہوں نا میں فلاں چھوٹیاں نہیں ہونی ہیں اور پھر ہوگئے شادی دی محفل اور شادی دی محفل تے بندہ نبی تو یاد کرے تو وہ سمجھ لوے کہ انہیں بڑا بڑا کام کھیتا ہے انہیں اُس موسن نور یاد کیتا ہے جندے صدق پتر اللہ نے دیتا ہے جندے صدق اللہ نے ہر بار اتا فرمایا ہے جندے صدق اللہ تعالیٰ نے رنگ روپ اتا فرمایا جندے صدق اللہ تعالیٰ نے ساڑیں فکرانوں جولانی بخشی ساڑیں تصفراتوں پاکیز کی بخشی کامیابی دا سہرہ اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا جس پیارے نبی دے صدقے کے ساری کائنات دے رنگ و نور رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان دیاں ساریاں روشنیاں اور رنگینیاں جس پیارے نبی دے قدم دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے بلکہ کائناتِ عالم دے اگر نبی پاک نور اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوں دا یہ خدا دی قسم نہ اے شادیاں ہوں دیاں دے نہ اے بنگلے ہوں دے یہ سب کچھ نبی پاک دے صدقے ہے تو پاس یہ چھوٹی کی گال اور پھر اگلی گفتگوتی طرف جاوانگے کہ شادی دے موقع تھے ویڈیو دے ذریعے کئی دوست سننگے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ مطلب بندہ شادی تھے جدو آدھے ہر موسن نے یاد کردہ ہے جاکہ انہوں کارڈ پیش کردہ ہے انہوں یاد کراندہ ہے کہ میرے خدردی شادی ہے اے مسلمان اے کلمہ پڑھن آلے نبی نے یاد کر لیا کر نبی پاک تھا ہی تیرا کارڈ یہ حصی تو عورت تھا تو نہیں پہنچا سکتا لیکن کاش لادے دی ماں بھی نکرے بے کے دو نفل پڑے اور پھر حضورت درود پڑے اور آکھیں سونے آ تیرے صدقے اے جوان ملا اے تیرے صدقے ساریاں خوشیاں ملیاں میربانی کریں تے اندے تے نظر کرم ہمیشہ رکھے اور خدا دی قدم اگر اے ساڑھی سوچ بانجاوے ساڑھے اے ارادے ہو جامن اور ساڑھے اس طرح دے ایک ولی حضا دے بارے غالبا مولانا علیہ السکادری دے بارے میں پتا چلا یا کسے بھی بزرگ دے بارے پتا چلا کہ اونا دی شادی ہے گیزی دے شادی دا جدو کارڈ چھاپا گیا نا اونا سب تو پہلا کارڈ مدینے گل عشق دیکھو محبت دیکھو کہہ دے کہ کوئی حاجی جاری ہے جی دو آن دا میرا ایک کارڈ لے جامی تو اتھے بس پڑھ کے سنا دینے کہ حضورت والے غلام دی شادی ہے اللہ اکبر تو میرے دوستو اے ریویت بناو اے ریواج بناو اے آدھے گھر دی روٹین بناو کہ شادیاں کرو لیکن نبی دی یاد نہ شادی کرو انشاءاللہ تعالی گھر چمک جانگے کاروبار چمک جانگے ساڑھے مقدر چمک جانگے میں جنہی عیت پڑھی ہے نا اللہ پاک نے ساڑھے نبی نو پتک ہی پرمایا ون نجمی اضا ہوا ون نجمی اضا ہوا ان یہاں پانچ تفسیرہ ہیں جنہے میں جو ایک تفسیر اے ہی ہے کہ نجم دا مانا ہوں دا ہے تارہ اور اس تارے تو مراد میرا تیرا نبی ہے اللہ تعالی نے میرے تیرے نبی نو تارہ فرمایا ہے پتہ کیوں تارہ فرمایا ہے کیونکہ تارے جو راتی چمک دے ہیں تیرے کارے جو بڑے چنگے لگ دے ہیں اللہ نے دس اتا اے مسلمان تیری زندگی اچ جنی دیر نبی دا نا چمک دا دمک دا روے گا تیرا مقدر کی روشن روے گا تیرا گھر کی روشن روے گا اے اللہ تبارک و تعالی نے سانو سمجھا دیتا ساڑے نبی نو نجم آکھ کے ون نجم آکھ کے اللہ پاک نے سمجھا دیتا تُو شادیاں کر تُو زندگی نو عباد کر لیکن روشنی اتا کرنہ لے نبی نو نا پھولی حضور نو تُو یاد رکھیں گا تیرے گھرچ نور بھی روے گا تیرے گھرچ روشنی بھی روے گی تیرے گھرچ مرکت بھی روے گی تیرے گھرچ خیر بھی روے گی تیرے گھرچ قدے بھی انیرہ بھی ہوئے گا جدو تک نبی دا نا چمک دا ریا خدا دی قسم درو دیوار چھ نور اللہ پیدا کر دے گا اور دوسری ون نجم کمن دی دوسری وجہ نبی اللہ نے نجم تاں آکھا کہ یہ تارے جوڑے ہوندے ہیں نا سمندر جو کیوں نا ہنیرہ ہوندہ ہے سمندر جو راہ کونی ڈیریکشن کونی لائٹ کونی سمندر جوڑیاں ٹریفک لیٹا نہیں آگیاں اندے باوجود جہاز آدھی منزل تک کی میں پہنچ دیں انہ تارے انہو ویک او کیپٹر انہ تارے انہو ویک دا ہے اور پھر منزل تا تیرے کر دا ہے اللہ اکبر میرے تیرے آقا سوہنے آقا ودوہا چہرے والے آقا مازاغ البسر کی آنکھ والے آقا خوبصورت آقا شینشاہ آقا ہماری جانوں کے مالک آقا وہ پیارے نجم ہیں کہ ان کو دیکھ کہ ہر بندہ ہدایت پاتا رہتا ہے اور ہدایت پاتا رہے گا تو جس جو بندہ بھی یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ہدایت چاہتے ہو میرے نبی کے دامن کو تھام لو منزل تک پہنچنا چاہتے ہو میرے نبی کے دامن کو تھام لو تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو میرے نبی کے دامن کو تھام لو تم اپنی زندگی کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو میرے نبی کے دامن کو تھام لو میں آج ایک بینکر کے پاس بیٹھا تھا تو وہاں یہ بات نکلی کہ ہمارے ہاں یہ دین پر عمل کرنے کو لوگ ملہ گری کہتے ہیں یہ ملہ گری ہے ملہ گری نہیں ہے حقیقت میں دین جو ہے وہ نبی پاک کی زندگی کا نام ہے اور نبی پاک کی زندگی سرمایہ ہدایت ہے جس نے بھی اس سے ہدایت نہیں اس کو اللہ نے نور عطا کیا تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اس لیے وہ نجمہ کہا کہ ہمارے پیارے نبی شہنشاہ نبی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ہم شادی کریں کاروبار کریں گربار کریں بالبچے ہو زندگی کے ہر میدان میں ہر جگہ ہر موڑ پر ہر راستے میں ہمیں سکون مل سکتا ہے اگر ہم نبی پاک کے سچے پیروکار بن جائیں ہم نبی پاک کے سچے پیروکار بن جائیں تو ہمیں ہدایت بھی مل سکتی ہے ہمیں رہنمائی بھی مل سکتی ہے ہمیں سکون بھی مل سکتا ہے ہمیں قرار بھی مل سکتا ہے تو میرے دوستو چونکہ شادی کی محفل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں محفلیں ملا وجہ لمبا نہیں کیا کرتا ہاو بھی ان لادے صاحبی کی بیٹھیں قسمت والے ہو تمہاری شادی میں نبی پاک کا ذکر ہوگا یہ مقدر والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر کو روشن فرمائے انہیں جو اولاد اللہ دے وہ اولاد بھی عاشق رسول اللہ تعالی تو میرے دوستو شادی کا موقع حضور جانِ عالم کی چمک کا بیان ہے تو کیوں نہ حضور کی چند مسکراہتوں کو آج بیان کرنا میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے شب جمعہ ہے تو حضور کی خوش مزاجی بیان کرنا چاہتا ہوں نبی پاک کی مسکراہت حضور کی مجلس کے وہ انداز جو ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت کر سکتے اگر یہ انداز ہم اپنا لیں تو شادی کا موقع ہے ایک شادی کا ذکر پہلے میں کرتا ہوں حضرت جابر کی شادی کا اور اس میں بڑے ہدایت کے آپ کو پھول ملیں گے اور ہدایت نصیب ہوگی برکت نصیب ہوگی حضرت جابر نبی پاک کے صحابی ہیں اور ان کے باپ حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ سفر پر تھے بہت بڑی پیاری ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا نبی کا انداز بھی آپ کو ملے گا آپ نے اپنے بچوں سے اپنے نوکری پیش آپ آپ کے ساتھ جو نوکری کرتے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے وہ سارا کچھ آپ کو ایک حدیث میں ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں حضرت جابر کہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو مجھ سے نبی پاک نے پوچھا جابر تو نے شادی کر لی ہے اللہ اکبر نبی پاک نے پوچھا کہ جابر تم نے شادی کر لی ہے تو ارز کرتا ہے کہ حضور میں نے شادی کر لی ہے اب اگلا سوال نبی پاک کا سنیے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سوال حضور علیہ السلام نے پوچھا میں شادی تُو نے جہاں کی ہے وہ خاتون کمواری ہے یا شادی شدہ ہے اب اگلی بات بڑی پیاری ہے پوچھا کہ اے جابر تُو نے جہاں شادی کی ہے خاتون کمواری ہے یا وہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے تو یہ ذرہ بتاؤ یعنی اس کو کئی بیوہ ہے متلقہ ہے یا کمواری ہے کیا معاملہ ہے تو وہ جابر حضرت جابر کہتے ہیں حضور میں نے شادی شدہ خاتون جو تھی بیوہ تھی یا متلقہ تھی اس سے میں نے شادی کی ہے اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ جابر تُو کموارا تھا تو کمواری سے شادی کرتا اب اگلی بات جو نبی پاک نے امت تک پہنچانی تھی یہ حضور کا سوال کرنا ہی سنیئے تھا کہ کائناتِ عالم میں جہاں جہاں کنمہ کو رہتے ہیں سب تک یہ بات پہنچ جائے حضور علیہ السلام سے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے یہ خاتون شادی شدہ سے شادی اس لیے کیا ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور پھر طلاق ہوئی یا شہر خوت ہو گیا میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا باپ خوت ہو گیا شہید ہو گیا بدر میں اور میری بہنیں چھوٹی ہیں میری بہنیں چھوٹی ہیں گال غور نہ سننا زندگی اندھے میں تو انہوں بڑا کچھ نور ملے گا میری بہنیں چھوٹی ہیں اور میں اگر کمواری سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو وہ سنبھال نہیں سکتی تو میں نے بڑی عمر کی خاتون سنجی ہوئی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی تربیت کر سکے پتہ لگا شادیاں کر کے پھینہ نو بھلنا نہیں چاہیئے شادیاں کر کے آدھے پچھلے رشتے بھلانے نہیں چاہیئے یہ نبی پاک دے صحابی نے جدو یہ گفتگو کی تھی اور عرض کی تھی کہ آخا میں نے جو ہے یہ قربانی اس لیے دی ہے کہ میں میری جو بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہیں ان کی تربیت تو یہ میری زوجہ کر لے گی اب پہلے نبی پاک نے کہا کہ اگر تو کمواری عورت سے شادی کرتا تو اچھا تھا اب نبی پاک نے فرمایا اے اللہ کے بندے رب کے قرب سے تُو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے رب کے قرب سے تُو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اب اگلی بات سنیں اللہ اکبر تربیت کیسی نبی پاک فرما گئے اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ اب ہم چل رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف ہم جا رہے ہیں جب مدینہ کے قریب پہنچے تین میل کا سفر تھا جیسے گفامنی سے آگے کا اتنا سفر رہ گیا کہہ رہے ہیں کہ ایک پند میں ہم رکے ایک گاؤں میں ہم رکے تو وہاں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جابر اونٹ زیوہ کرو اونٹ زیوہ کیا گیا جب اونٹ زیوہ کیا گیا حضور فرماتے ہیں کہ اب ہم اس گاؤں میں اس پند میں ہم شام تک رہیں گے گوشت بنے گا کھانا کھائیں گے یہاں کے لوگوں سے ملیں گے کیوں اب بات بڑی مزے کی ہے کاش یہ بات جو ہے وہ ہماری پہنے بھی سنیں اور انہیں تربیت حاصل ہو حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ ہم شام تک یہاں رہیں گے کیوں رہیں گے کہ اب ہم قریب آگئے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کو پتہ لگ جائے گا کہ جابر آ رہا ہے وہ کلین جھاڑ لے گی مٹی صاف کر لے گی تمہارے آنے سے پہلے استقبال کے لیے گھر صاف کر لے گی پتہ چلا نبی پاک نے سمجھا دیا کہ اے مجھے ماننے والی خواتین تمہارا شور تمہارے گھر آئے تو تمہیں گھر اس کے آنے سے پہلے صاف کر دینا چاہئے تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئے تو خوش ہو جائے تمہارے صاف سترے لباس کو دیکھ کے تمہارے چہرے کی سفائی دیکھ کے تمہارے گھر کے انداز کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکورہ ہٹا جائے خوش ہو جائے یہ حضرت جعبر کو نبی پاک نے کہا تھا کہ ہم یہاں اس لیے ٹھیر رہے ہیں تاکہ یہاں سے جب مدینہ میں اطلاع مل جائے کہ نبی پاک آ رہے ہیں نبی پاک قریب پہنچ رہے ہیں تو تمہارے گھر میں جو کلین ہے وہ ساف ہو جائیں حضرت جعبر پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے گارش تکلین ہے ہی کوئی اللہ پھر قریب جائے بندے ہیں جو ساڑے گارش تکلین ہے ہی نہیں جو ارز کرتے ہیں نبی پاک سے جب ارز کینا تو حضور نے فرمایا جعبر پریشان نہ اور رب توانو کلین بھی اطا فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ نبی پاک کا انداز ہے میرے دوستو حضور جانے جانا کا جو خوش مزاجی کا انداز ہے آج ہمارے گھروں کی ضرورت ہے ہم مسکراتوں سے محروم ہو چکے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر خوشیاں بانٹنے سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ میں کئی جو اہنا وہ جبوں پر جاتا ہوں والد اپنی اولاد کے ساتھ ہسی مزاک نہیں کر پاتا بھائی بھائی کے پاس بیٹھ کے خوش وہ خوش والی بات نہیں کر سکتا جس سے جو ہے وہ کانوں کو تسکین ملے آنکھوں کو شکون ملے بیلیوں کے پاس بیٹھ کے سارے سب کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن گھروں کے اندر نہ ہسی ہے نہ مسکرات ہے نہ خوش مزادی ہے میرے دوستو اپنے گھروں کو عباد کرنا چاہتے ہو تو خوش رہنا سیکھو مسکرانا سیکھو اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچانا چاہتے ہو اچھا یہ غور کر لینا کئی لوگوں کو میں پوچھا نا بھی تجھے گھارج کتنا عرصہ ہو گیا مسکرانا کے آدھے گھرہ لینے شاید لوگوں نے ہفتہ ہفتہ مینہ میں نہ گزر کیا ہو یعنی گھری مڑھ دے گھو نا دے موت بارہ بات جا دے بارہ سارے ٹھیک رہا مڑھ گے گھری آئیں جو میں نگاٹیں سارے یہ بات حقیقت ہے حالانکہ گھر کے اندر خوش رہنا چاہیے باہر آپ جیسے مرتی رہے حضرت زندگی کے ہیں لیکن اپنے بینیوں کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے ڈیرے پہ جانا ہے تو جناب انہیں تو بڑا فنکاری کوئی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات حضور جانے عالم کا انداز دیکھیں یہ انداز بتا رہا ہوں کھرے لوں زندگی کامیاب وہ حضور کی خوش مزاجی یہ آج کا موضوع ہے نبی پاک کی خوش مزاجی بیان کر رہا ہوں ہم اتنے سڑیل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ بھی خوش ہو کے بات نہیں کر سکتے کتنے لڑکے ہیں جو اپنے اپنے خوش ہو کے بات نہیں کر سکتے ہر وقت بھوپ آم پہ رہنا ہے وہ میرے بھائی اس اپنے نے تجھے پتہ نہیں دل اس کا جلا ہوتا ہوتا پھر بھی تیرے سامنے مسکراتا تھا اتنا بچہ آپ دیکھتے نہیں اب بابار سے مار کھا کے آ جائے لڑکے آ جائے گھاٹا پڑ جائے وہ اپنے بچہ جب رو رہا ہوتا تو اس کے سامنے وہ یعنی کہ بلکل کبھی جانور کی طرح ہو جاتا ہے کبھی ہستا ہے مسکراتا ہے لوریاں دیتا ہے اور آج اب بابار پوڑا ہو گیا ہے تو پتر اس کے سامنے مسکراتا بھی نہیں سکتا یہ زندگی نہیں ہے یہ انداز نہیں ہے گھر میں خوش نہ کرو اور میری تیری ماں حضرتی امائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے نبی پاک کو روتے دیکھا ہے لیکن گھر میں حضور کا انداز کیسا تھا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو نبی پاک کو مسکراتے دیکھا ہے اور نبی پاک گھر کی بات بچا رہا ہوں اور یہ باتیں آپ کو جو ہے نا یہ میں کو بتائی نہیں جاتی یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ادھر کا دوڑا اٹھایا ادھر بھینک دیا اور اسلام آباد کے اٹھایا لور بھینک دیا یہ بات تو یہ باتوں میں تو ہمارا گھر روشن کرنا ہے نبی پاک گھر کا انداز دیکھے امی جان عیشہ صدیقہ رویت کرتی حضرت امی جان عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہار رویت کرتی کیا رویت کرتی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ہلوہ بنایا میتھا بنایا کوئی ڈش بنائی جو اس وقت جو بھی ڈش ہوگی کہتے ہیں ڈش منائی اور میں نبی پاک کے پاس لے گئی اب نبی پاک تھے حضرت سعودہ کے گھر یہ بھی بیوی ہیں نبی پاک یہ بھی امی جان ہے ہماری حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی ان کے گھر حضور تھے یہ حجر ترتیل سے تھے سارے نبی پاک کے پہلے حضرت امی عیشہ صدیقہ کا حجرہ تھا بعد میں باقی بیویوں کے حجرے تھے اب یہ گھر کی بات خوش مزاجی کی بات گھر میں رہنے کا انداز آپ میں میرے دوستوں میں بتا رہا ہوں حضرت سعودہ کے حجرے میں حضرت امی عیشہ صدیقہ وہ کھانا اٹھایا اور رہ گئی کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی پاک بھی بیٹے ہوئے حضرت سعودہ بھی بیٹی تھی تو میں نے کہا کہ یہ آپ بھی کھائیے حضرت سعودہ سے کہا اب یہ جس کو اپنی زبان میں سوکر کہتے ہیں ان کو کہا کہ آپ بھی اس سے میتھے سے کھائیے انہوں نے جب ہاتھ نہیں لگایا کھانے میں تو حضرت امی عیشہ صدیقہ نے اپنی امی سے کھانا اٹھایا اور ان کے چیرے پر لگا دیا حضرت جب چیرے سے لگایا اب نبی پاک کا انداز دیکھے اللہ کے نبی اور گھرے لوں زندگی سمجھا گئے ہمیں اپنے گھر کے اندر بہنوں کے ساتھ رہنا نہیں آیا ساری زندگی بیٹ گئی ہمیں اپنی پھپی کے ساتھ رہنا نہیں آیا ہمیں اپنی خالہ کے ساتھ رہنا نہیں آیا نبی پاک کیا انداز بتا گئے اب حضرت سودہ کے جب چیرے پر انہوں نے لگایا نا وہ میٹھا لگایا انہیں ذرا گھسا گیا جلال آگیا کہ میرے چیرے پر کیوں لگایا تو نبی پاک نے امی جان ہماری ماں حضرت عیشہ صدیقہ تھا جو گردن سے پکڑا اور اپنے ران پر ان کے چیرے کو رکھا اور حضرت سودہ سے کہا تم بھی اس کے چیرے پر لگا لو جیسے انہوں نے لگایا تو انہوں نے بھی لگایا اور اس کے بعد نبی پاک نے جب ان کو دیکھا تو شاہد کبھی ہم نے یہ والا خان اپنی خان کی خوبصورت نظام کو اپنایا ہو اس انداز کو اپنایا ہو محبت کے اس طریقے کو اپنایا ہو یہ جب تک انداز ہمارے دھروں میں نہیں آئے گا جب تک ہم خوش مزاج نہیں بنیں گے جب تک ہمارے چہروں پر مسکرات تو اس کے آباد ہوتی یہ بات حقیقت ہے جس گھر کے اندر خاتون اپنے شوہر کو مسکرات نہیں دیکھ سکتی وہاں پریشانی ضرور رہتی ہے جہاں پر شوہر اپنی زوجہ کو مسکرات نہیں دیکھ سکتا وہاں بھی پریشانی ضرور رہتی ہے اور جہاں پر مسکرات ہیں جو وہ چیرے پر کھیل رہی ہوں تو وہاں برکت ہی برکت رہتی ہے رحمت ہی رحمت رہتی ہے قربان جاؤں ہمارے نبی کی ایک سائی پر عظمت دیکھے حضور جان عالم وہ ہستی ہیں جن کے دروازے پر پرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں نبی کرائی گئی ہمارے پیارے نبی علی سلام مسکر آئیں تو ان کے موں سے نور کی کرنے پھوٹنے لگ جاتی ہیں حضور کے پسینے سے خوش آتی ہے نبی پاک کی انگلیوں سے پانی بہن نکلتا ہے حضور جان عالم کے رواب مبارک سے وہ کھاری پانی مکھا ہو جاتا حضور کا علم باکمال ہے حضور کی عظمت باکمال ہے حضور کی آسحاب باکمال ہے حضور کی آنے بیدے باکمال ہے حضور جان عالم پوری کائنات کے مالک ہے زمین کے بھی مالک ہے وہ عوض مالک ہے وہ عرش مکی ہے بلکہ عرش سے بھی آگے لا مکام رب سے اور پہ میں لفظ نہیں بولے کہ نبی پاک اتنی عظمت والے اور پھر بھی مسکرانے بارے ساڑے کو موٹر ساکھل آجاوے جیسی کسی مسکران بلا دیں ایک باری سانو جناب ڈیرے تے میاں صاحب خانی ساد لغن تے جناب اب ساڑ ساری برادری ساڑ سارے گرے باندھ بٹن کھل جان گے سونے دی چین نظر آگے گی جناب کڑا چاندی دا سونے دا جا گئے اور انہوں تھمکا تھمکا کے بکھاما گئے دو چار انگوٹ پا لے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہ نظام کائنات یہ چلان کی تیرے کھوڑ پیٹے اتنی بڑے لیول کی ہزتی ہو کے اتنی بڑی عصمت کے مالک ہو کے حضور مسکر آرہے اور ہم کیوں نہیں اپنے دوست احباب سے رشتہ داروں سے اپنی فیملی سے وہ سارے پڑے لوگ تھے بڑے بڑے اوڈوں پہ تھے مذہبی طور پہ وہ سامنے سو دو سو بندہ بیٹھا ہے اس کے اندر ایک بندہ مشہور تھا پہ یہ مشکراتے ہی نہیں ہے اس طرح خم میں بیٹھے ہو کیا مسئلہ ہے تمہیں مشکرائی کرو اور بات حقیقت یہی ہے میرے نبی کا انداز سنتے جائیے حضور کے ایک صاحبی ہیں حضرت زاہر زاہر ان کا نام پاک صاحبی ہیں اور وہ ایک دفعہ حبی پاک بزار میں گئے بزار میں اب حضور علی سلام کا انداز انداز معاشرت حضور کی زندگی گزارنے کا انداز آپ کے سامنے میرے دوست رکھ رہا ہوں جو پتہ یہ چیز سمجھ گیا میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس کے دھر میں دونوں قسم اٹھا دیتے کہ مسکرا کے میکھ نہیں اور پھر پر یہ ہوں دی پھر جناب جناب سا سارے بیت کھول دے دو دو لڑا کھول دے دو دلن کھول دی سارے بیت کھول کے موڑ جناب سارے آنگے بیستی کروا کے اس طبعہ سلح ہو جان سلح ہو جان دی سلح تو بات دی تو مسکرانہ پہن دے نا موڑ بیلی آگ دن کے یار مسکران ہے دھکے کھا کے مسکران ہے تو بیلیا میں پہلے سمجھا کے جا لیا اگر کبھی جگڑا ہو جائے تو ایک بار مسکر دے خدا کی خسم ساری لڑائی ختم ہو اور یہ بات حقیقت ہے ایک دفعہ آپ کسی لڑے ہوئے بندے کو مسکرانے اپنی زوجہ کے سامنے یار مسکرانے اس نے اپنا گربار چھوڑا ہے خاندان چھوڑا ہے اس نے اپنی سیلیاں چھوڑی ہے اپنا وطن چھوڑا ہے اپنا کنوبہ چھوڑا ہے ایک دفعہ مسکرانے سے کیا ہوتا ساس بہو نہیں مسکراتی آپ اس میں لڑائی ہو جائے تو اتنے سخت ہوتے ایک دفعہ اگر ساس ماں بن کے مسکر دے تو اس کی وہ جو بہو ہے وہ فورا مان جائے گی اور بہو اگر ماں سمجھ کے مسکر دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ بھی تو نرب دنے والی ہے نا اگر اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا پال پوش کے سپرد کیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی لیکن ہمارے اندر کی جو اکڑ ہے تکبر ہے غرور ہے نیچہ دکھانے کی جو ہماری حوص ہے کہ میں نور تھلہ دکھانے ہی دکھانے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی جو ریویت ہمارے ہاں گھڑ لی گئی ہے اور جناب ناک رگڑوانے کی جو سوچ بچپن سے ہماری رگوں میں ڈال دی گئی ہے اس وجہ سے رشتے قائم نہیں کیے جاتے یہ بڑی پیاری بات کسی اللہ والے نے لکھی وہ آپ کے ماں باپ کے بات آپ کی بیوی ہے غیر محرم آپ کی محبت کی اقتار نہیں اس کے لیے جو ہماری قربانیوں کی سوچ ہوتی ہے وہ خلق ہے اور خدا کے قسم اپنی محبت کا جہاں حق ہے وہ حق ادا کرو تو کبھی بھی فساد نہیں ہوگا اب یہ گلاس کس لیے پانی کے لیے ہے اب مطلب میں یہ بوتل سے پانی نکال سمجھا رہا ہوں شاید اکل میں بات بیٹھ جائے یہ پانی اب میں نے پینے کے لیے ڈالنا ہے اب یہی پانی میں گلاس کے بجائے میز کے اوپر ڈال دوں تو مجھے کوئی اقل مند کہے دا پانی کا آنے والی تیرے عقد میں وہ اللہ کی بندی نبی پاک کی امت وہ تیری محبت کی حق دار اور تیرے پیار کی حق دار اور تیری مسکرہ کی حق دار خدا کی قسم گلاس میں پانی اچھا لگتا ہے میرے پہ پانی اچھا نہیں لگتا جن نے گندیاں محبت کی لانتی کہلایا زمانے دے وڑکیاں نے بھی لانت بھیجی پرائیاں نے بھی لانت بھیجی بلکہ آدھے اب پہ 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 کردود کردہ ہے سمجھ دار ہو جا وڑکیاں لیک نہ لاؤ تو یہ مثال دے رہا ہوں کہ جب حق حق کی جگہ پر حق استعمال نہ ہو تو وہاں شاباش نہیں ملتی وہاں بندے کے لئے برے لفظ ملتے ہیں میرے تیرے نبی کے صحابی کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا حضور کا انداز بتا رہا ہوں بزار میں نبی پاک آئے تو آپ کے یہ صحابی غلام تھے حضرت ظاہر یہ وہاں سودا خرید رہتے سودا سنید رہتے تو نبی پاک آئے اور حضور نے پیچھے سے جفہ پا یہ بات میں آپ کو بڑی پتے کی ساری بتا رہا ہوں اور علمی باتیں بتا رہا ہوں سمجھنے والی بتا رہا ہوں مجھے بتائیے آج تک ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کبھی عمل کیا یا محبت کا انداز سکے بتر یا سکے اب یا پوتر دوتر یہ انداز اپنایا حضور کی سنت پیار اور محبت بانٹنے کا انداز ہمارا معاشرہ کیوں یہ گروٹ کا شکار ہوگیا میلہ گدلہ ہوگیا نبی پاک نے جب آپ آیا کہنے لگے کون میں چھڑ دے پھر اکھا سیڈا تو اور حضور دے جسم تو کچھ بو آن دی محسوس ہو یا بھی نبی پاک سبحان اللہ میرے دے مقدر چمک گیا کہنے ان کے جدو میں آدھی اکھا دے کناریا نال پتا چل گیا نبی پاک گیا تو پھر میں چوب کر کے کھڑا رہی آدھی کانڈ حضور بھی ہمیں چمک جا بے اللہ اللہ کدے سانو خواب ایک حضور ہمیں میربانی فرما دے نبی پاک نے فرما کنے غلام خریدنا ہے حضور نے محبت نال فرما کون ہے ایس غلام نو خرید نال حضرت ظاہر آفد حضور تُسی بولی تا لہا دے پیجے میں ہاں قیمت ہو سکنا ہے راب دی نظر ہے تو بڑی قیمت آلا ہے اے نبی پاک دا انداز محبت ونڈ نال انداز مسکرام نال انداز ایک دفعہ حضور بیٹھے آئے کہ نبی پاک مسکرار ہے صحابہ پوچھ دے کہ حضور کو گال ہوئی نہیں تُسی مسکرار کیوں رہے وہ نبی پاک دے نگاہ دیکھو حضور علی السلام دا کمال دیکھو نبی پاک دی عظمت دیکھو عرش کی حضور جیرے مسکرار ہے واقعہ ہویا نہیں گل ہوئی نہیں کوئی چیز نظر آئی نہیں مسکرار نہ کہ حضور فرمان نے کہ میں نا عرش سے سامنے دو امتیاں نو بیکھ عرش سامنے قیامت جدو قیم ہو نہیں حضور نے پہل بیکھ لے کہ دے کہ میں اجلا دے سامنے آدھے دو امتیاں نو بیکھ حضور دے مسکران دی وجہ ذرا غور نل سن کہ دے کہ میں نبی پاک علی سلام فرمان دے کہ میں قیامت دا منطر قیم ہے اور میں آدھے دو امتیاں نو دیکھا ایک امتی رب نو کہہ رہی ہے سون رب انہیں میرے تے ظلم کی تہت میں بدلہ لے دے گل غور نل سن دوسرے جنہ ظلم کی تہ سیج سبھ رہ رہ آخدہ یار رب نیکی تہ رہ نہیں گئی سارا کو انہ کردوتا ہیں جو بنا بیٹھا انہیں نکی دیما او مظلوم کہندہ یار رب میرے گناہ انہیں سر دے دا انہی گالے نبی پاک نے فرمائی نہ تو دور رون لگ پہ پہلے مسکر رہے نبی پاک رون لگ پہ اور ارشاد فرما دے قیامت دن دا وزن نہیں چکا جائے گا او وزن بڑا بھارا وزن ہے انہی گالے جو ہو گئی سبحان اللہ میں قربان جاؤں نبی پاک سربر کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر فرمائے گا جیڑی گالتے حضور مسکرائے او گال ذرا سننا اللہ کریم اس ظالم مظلوم فرمائے گا جنت اللہ فرمائے گا جنت اللہ دیکھے گا فرمائے گا کی ہے جنت مظلوم ارش کرے گا یار رب سونے محل موتی جڑے ہوئے اللہ فرمائے گا لینہ چاہ وہ ارش کرے گا یار رب کسے نبی کسے صحابی یا کسے صدیق دائے گھر ہے میں نکمہ گریب جی اللہ پاک فرمائے گا نہیں جی رب دائی قیمت میں دے 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 وہ جا سکتا ہے وہ عرض کرے گا یار رب ان دی قیمت کی ہے اللہ فرمائے گا تو ان ماف کر دے میں پہ محل عطا کر دے ایک گال میں کیوں سنائیے نبی پاک دے اگلے الفاظ تو ان دسا گا اللہ رحمت بھی سنو اللہ جلال جلال فرمائے گا وہ عرض کرے گا یار رب میں معاف کر دیتا اللہ فرمائے گا ہاتھ پکڑ دے جنت چلا جا دو ماں پند دے ظالم مظلوم دو ماں فرمائے گا ہاتھ پکڑو تو بیلی جنت چلے جاؤ اور پھر نبی پاک نے فرمایا او میرے امتی تو رب قیامت نو صلح کرائے گا کہ تسی دنیا چلی نہیں کران دے صلح کرائی کرو انہیں شادی کرنے نواز ساب آج پتر دیں کنی میند ہو جن نہ بچی دے لی ایک لیکن چیز کیلئے اکی جمع کتی ہوتی ہے اس دوبار ایک گھر بنا ہے گھر دی خون پسی نہ خرچ ہو گیا کوئی بھی والد ہے آدھ زندگی ہے چھوٹے مکان تھے آدھ سب کچھ لٹا دی دی ہٹیاں کھوکلیا ہو جان دی ہیں لوگ آدھ سامنے چوڑا کھڑا لیکن انڈی بھول پیڑ کر دی راتی گھری آدھ آدھ دی انڈی باقا نکل دی والد اولاد نو کی پتا کمیں بڑھ ہوتا مکان بنا کے ایک پیٹی خرید آست ماما آدھ دوائیاں نہیں لہ دی آدھ پیٹیاں خرید رہ دی او دی کھوکلی جادران لیلہ مانگیاں رضائیاں لیلہ مانگیاں تسنہ رہ جدیاں میں ویک لیا ماما دیا ٹوٹیاں دیا پیٹر انہوں فکر آدھ دیا دی جہیز دی خدا دی جدیاں ٹوٹیاں ہو دیا ماما دیا پیٹر ٹوٹیاں زندگی گزاردہ ہے اور پتر سیرے بن کے کردے چکھ کہ انہوں خوش یہاں دی آدھ پتر ہونا گھران ہوگی ہے دیا رکھی دو گھر دے خاندانہ دے لوگ زندگی خپ گئی ایک لڑکے لڑکی نوی کٹھے کرنے جی اور کوئی بندہ انہوں جدا کرے تے اللہ نو پسند آبی اینا دو دے دو فرد نہیں ایک کٹھیوں ہی انہوں جدا اجاڑے گا انہوں پیچھے ماما دیا اہما نہیں پمڑ انہوں جدا بھی چھوڑا ڈالے گا انہوں اللہ تعالی دا کہر ناظر نہیں ہو گا میرے دوستو کدھے زندگی اچھ کسے بیلی نو طلاق دا مشورہ نہ دینا کدھے زندگی اچھ کسے بہن بیٹی نو آدھا گھر چھڑتا مشورہ نہ دینا خدا دی خسم اے سکھ جڑا ہدا اے نصیبہ نال ہدا تین دے پیچھے کئی نصیب رول جان دے کئی نصیب رول جان دے ساڑھے نبی نے تام فرمایا سلح کرائی کرو سلح کران آلے رب راضی سنننے یا اے سنن انہوں نے ہدایت ہے جیڑے بہو اور ساسدی لڑائی سبب بڑھ دیئے مقصد چوکن خوری اور غیبر کے ذریعے جناب کے پھوٹ تا شکار کر دیں میرے دوستو زندگی ہمیشہ سولہ نال اچھی گزر دی ہے جیڑے گھرے چھڑڑا ہوئے اس گھر رحمت نازل نہیں ہوتی نبی پاک نے فرمایا دستر خان لگا ہوئے اببہ بیٹھ ہوئے پتر بیٹھ ہوئے نو بیٹھی ہوئے دو ترے بیٹھے ہوئے فرمایا جدو دستر خان تھے بیٹھتے نا رب تعالی حضور نے فرمایا ہم نے ویڑ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے انسانہ دا کنبہ اکٹھا بیٹھا اکٹھے رب نبی پاک نے فرمایا ہیک دی روٹی دون کافی ہوئے گی چون کافی ہوئے چون دی روٹی اٹھان کافی ہوئے گی نبی پاک نے فرمایا اللہ برکت یار رسول اللہ زیدہ بار آج ساڑھے گرہ برکت کیوں نہیں شادی ہوندے یزی بس آگ چلے وکھرے ہو جان گھرہ اکٹھے ہو جان دی نا کھتا کرو اکٹھے رب برکت ہوئے گی خیر ہوئے گی پانڈ پٹھے آدھی ہوئے نا تہکے بندے چکنا پاک کنہ اکھا ہوئے پانڈ پٹھے آدھی پانچ بندے خالی ہاتھ آدھی تکرنے پیودہ بھی آتھ ہوئے دادے بھی آتھ ہوئے تائد آتھ ہوئے چاچے آتھ ہوئے تو زندگی سوکھی ہوئے گی یا کی ہوئے گی ہزیان سیپرٹ لائپ سیپرٹ لائپ ہونی چاہی گی ہے مطلب ہے کہ انسان دی زندگی اچھ کوئی شکون دے پہلو بھی ہوئے چاہی دیکھ نین سیپرٹ نہ ہو جاؤ کہ تس یہ کہ دجھے نو بھول جاؤ رشتے بھلا دیو نا نا زندگی اچھی گزرے گی مسکران دے گزار خوش مزاجی اچھ گزار اور نبی پاک دی آخری عدیث پیش کر گا حضور جانے جانا علیہ السلام دیکھ پانی نہیں کر رہا آن کو جنہوں آپ پنجاب چاگ اچھ آئی ورہ خجور بھی کھا رہے خجور آئی تو نہیں کھانا چاہی جی عرب مقصد گرم کلچر اچھ یہ تیبی نسخہ ہے گرمی اچھ جڑا بند رہن داؤ نبی پاک نے فرما آئی تیری آئی آئی سیڑ دی نہیں آئی ہو جو دکھا لی نبی پاک ان یہ گال سوڑ کے بڑے مسکرائے حضور دچیرہ کھل گیا گلاب ایسے بھی حضور دچیرہ گلاب پر گا دیکھو یہ مٹھیاں مٹھیاں گلہ یہ پیارا انداز پاڑے چیرے دیں مسکرات آگئی ہے یہ حضور جانتے ہیں گلاب کھلی رمن شادی دیکھ دیں شادی تُسی دیکھ دیں یہ لوگ چٹکلے بنا دیں شادی دیں یعنی غلط غلط لطیبے بنا دیں میرے دوستو حقیقت ہے اگر تُسی ٹھیک رب ہونا تو رضا نہیں تو اللہ خوشی آتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ برکتہ بھری زندگی عطا کرے اور اس گھر نو اللہ خوشی آتا گہبارہ بناوے جس گھرے چھے نبی دا ذکر ہویا حضور دا ذکر ہویا اللہ جل جلالہ اس گھر نو خوب برکتہ جلالہ